موسیقی افتہ 6 اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو چودہ دسمبر 2015 کو کوئٹا سے لاپتہ کیے گئے مہر گل مری ولدمیر حاجی مری کی والدہ گزشتہ دن انتقال کر گئی لاپتہ مہر گل مری کی والدہ اپنے فرزند کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی بلوچستان میں ایسی سینکڑوں مائیں اپنے لختے جگروں کی گمشدگی کا درد سینے میں لیے دھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں جس کی مثال گزشتہ دنوں لاپتہ شبیر بلوچ کی ہمشیرہ سیما بلوچ کے پریس کانفرنس سے بھی لگائی جا سکتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنا احتجاج ماں کی خراب طبیعت کی وجہ سے موخر کرنا پڑا کیا جبری گمشدگی کے واقعیات اور ریاستی بربریت بلوچستان کو زینی اور جسمانی حوالے سے بھی روزانہ کی بنیاد پر متاثر کر رہے ہیں اور اس طرح کے کتنے کیسز اب تک سامنے آ چکے ہیں اس تمام صورتحال پر بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات دلمراد بلوچ نے ریڈیوز رنبج سے خصوصی گفتگو کی آئیے سنتے ہیں دلمراد بلوچ کی گفتگو بلوچ سیاسی کارکون مہرگل مری کی والدہ ماجدہ جس عذیت درد اور تکلیف سے اس دنیا سے گزر گئیں یہ حولناک ہے یہ تصور ہی مشکل ہے کس جدید دور میں ایسا ہو سکتا ہے لیکن آج اسی جدید دور میں بلوچ قوم کے ساتھ یہ اجتماعی طور پر ہو رہا ہے اور اس سے زیادہ حولناک اور تکلیف دے امر یہ ہے کہ ایک دو یا چند واقعات تک محدود نہیں ہے کہ کسی ایک دو کا نام لیا جائے ہاں مہرگل مری کے والدہ ایک کیس ہے ہزاروں کیسوں میں سے ایک میں ذاتی طور پر بہت سے ایسے واقعات کا شاہد ہوں گواہ ہوں یا جیل رہا ہوں کے لاپتہ افراد کے خاندان پر کیا کیا گزر رہا ہے بلوچستان میں آج ایک انسانی بہران ہے جب آپ انسانی بہران کا لفظ یا استلعہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس خطے میں انسان یا انسانی زندگی خدرت یا انسان کے ہاتھوں بری طرح متاثر ہو چکا ہے نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے آپ سیلابوں کی صورت میں دیکھتے ہیں زلزلوں کی صورت میں دیکھتے ہیں یا کہت سالی کی صورت میں دیکھتے ہیں تو انہیں ہم خدرتی کہتے ہیں لیکن بلوچستان کی جہاں تک بات ہے تو یہاں جو انسانی بہران ہے یہ خدرت کی دین نہیں ہے بلکہ یہ قابض پاکستان ہے جس کے فورسز جس کے خفیہ ادارے یہاں بلوچستان میں انسان سے انسانیت سے انسانی اقدار سے کلوار کر رہے ہیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف پرزیاں کر رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ بلوچستان میں ہر دوسرا تیسرا گر مہرگل مری کا گر بڑھ چکا ہے اور ہر گر ایک عذیت خانہ بن چکا ہے بلوچ قوم ایک اجتماعی سزا بگت رہا ہے اجتماعی سزا کا مطلب ہے کہ معورہ قانون بلا تفریق بلا تخصیص ایک قوم کو سزا دینا ایک قوم کے ہر فرد کے انسانی حقوق سلب کرنا ایک قوم کے ہر ایک فرد کے ساتھ ہر وہ برا سلوک روا رکھنا جو اس کے بس میں ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے ہاتھ میں کیا کچھ ہوتا ہے یا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا ایک نظارہ بنگل کر چکا ہے اور آج بلوچ پشتون سندی ماجر اسی دور سے گزر رہا ہے جب بھی کسی ایک فرد کو اٹھایا جاتا ہے تو وہ شخص عذیت کا شکار ہو ہی جاتا ہے اس پر کیا کیا گزرتی ہے تو بحیثیت انسان اس کا ہم تصوری کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا پورا گرانہ پورا خاندان ایک عذیت اور سزا کاٹ رہا ہوتا ہے اب دیکھیں ایک گھر کا فرد زندہ و سلامت فرد ان کے سامنے اٹھائے جاتا ہے اور وہ کھچ نہ کر سکیں یہ تصوری بیانک ہوتا ہے اس اہل خانہ کو یہ بیوسی کی تصوری مار دیتا ہے یہ تصوری عذاب ہے اور اس صورت میں کہ جو طاقت جو فورس جس فرد کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ انسانیت سے آری لوگ ہیں وہ حیوانیت کے تمام حدیں پار کر چکے ہیں اہل خانہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس کا ایک عام تصویر ہمیں مسخ شدہ لاشوں کی صورت میں نظر آتے ہیں اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں نفسیاتی امراض ایک عام مسئلہ بن چکا ہے ہمارے زندگی کے معامولات کا ایک حصہ بن چکا رہا ہے اور اس میں روز بروز شدت آ رہا ہے یہ تو اکہ دکہ مسئلے سامنے آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ادھر ادھر سے نکل کر سامنے آتے ہیں لیکن یہ تعداد لاپتہ افراد کی طرح ہزاروں میں ہیں جہاں لوگ اپنی ذہنی توازن کو بیٹے ہیں جہاں لوگ اپنے پیاروں کی سالوں تک انتظار کر کر کے عذیتیں سہ سے کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ یہ چند افراد یا چند خاندانوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ پوری بلوچ قوم اس عذیت سے دوچار ہے ہمیں بحیثیت انسان بحیثیت بلوچ بحیثیت سیاسی کارکن یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت سوز سزا سہنے والے لوگ ہمارے بائی کسی انفرادی جرم کے عوض ٹارچر سیلوں میں عذیت نہیں سہ رہے ہیں یہ لوگ خدا نخواستہ عادی مجرم نہیں ہیں کہ انہیں قانون سزا دے رہا ہے نہیں بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے مستقبل کے لیے ہم سب کے روشن مستقبل کے لیے عذیتیں سہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے خاندان بھی عذیت سہ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اب ہمیں اپنا فرض نبانا ہوگا ہمیں اس سے کہیں زیادہ قوت و توانائی کے ساتھ آواز اٹھانا ہوگا جو آج کل ہم کر رہے ہیں ہمیں اس سے کہیں زیادہ توانائی کے ساتھ اٹھنا ہوگا آواز اٹھانا ہوگا تو اسی صورت میں ہماری کوششیں باراور ہو سکتے ہیں ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم بوکڑتالی کیمپ کو 3547 دن مکمل ہو گئے سیاسی و سماجی کارکنوں نے بڑی تعداد میں کیمپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہار ایک جہتی کی وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غلام اور غلامانہ زینیت سے امی بالا تر او کر ایک آزادہ زینیت کے تحت اپنے سیاسی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے دنیا بھر کے مفلوق الحال ظلم و جبر کی چکی میں پسنے والے محکوم فاقہ کش اور مفلس عوام کا محبوب ترین نعرہ انسانی حقوق کی پامالی بند کرو آج وسیمانوں میں استعمال ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فورسز اور ان کے ڈیتھ سکوارٹ کے ہاتھوں بلوچ سیاسی رہنماؤ کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ جبری گم شد گیاں اور تشدد بعد مسخ شدہ لاشیں پھیکنے جیسے کاروائیاں بھی جاری ہیں بلوچستان میں املن کہیں بھی حکومت نظر نہیں آتی البتہ حکومت کے نام پر فوج ایف سی اور ڈیتھ سکوارٹ بلوچوں کے اغوا برہ تاوان میں سرگرم ہیں درے اسنا وائس وار بلوچ میسنگ پرسنس کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ چودہ دسمبر دوہزار پندرہ کو کوئٹہ سے لاپتہ کیے گئے مہر گل مری والد میر حاجی مری کی والدہ آج انتقال کر گئیں تنظیم نے حکومت اور ملکی اداروں سے اپیل کی ہے کہ مہر گل مری کو انسانی امدردی کی بنیاد پر فوری طور پر بازیاب کیا جائے تاکہ وہ اپنی والدہ کا آخری دیدار کر سکے مزید برہ تنظیم کی جانب سے تیرہ فروری دوہزار اٹھارہ کو اب چوکی سے لاپتہ کیے گئے نور بخش والدین محمد سخنا شادین زئی مشکے کی تفصیلات جمع کر کے کیس حکومت کو فرام کر دی گئی ہے دال بندین شہر کے فیصل کالونی سے مسلح افراد نے تیرہ سالہ سمیر والد نصر اللہ نوٹی زئی کو اغوا کر لیا سمیر کے خاندانی ذرائع کے مطابق اغوا کی وجہ تحال معلوم نہ ہو سکی اور نہ ان کی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے اہل خانہ نے مقامی انتظامیہ سے مغوی بچے کی بازیابی کی اپیل کی دوسری جانب نوشکی بازار سے فورسز اور خفیہ داروں کے اہلکاروں نے اسپندیار والد عبدالکریم کو گرفتار کر کے لابتہ کر دیا بلوچستان کے سردی شہر چمن میں بائی پاس روڈ پر مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ایک شخص جانب حق ہو گیا ہے لیویز کے مطابق سردی شہر چمن کے علاقے بائی پاس روڈ پر مسلح موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے عزیز اللہ نامی شخص زخمی ہوا تحصیل دار احمد خان کے مطابق زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا دہاں وہ زخموں کی تابن لاتے ہوئے جانب حق ہو گئے واقعے سے متعلق مزید تفتیش متعلقہ انتظامیہ کر رہی ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں پیش ہونے والے حادثات اور واقعات میں دو افراد جانب حق ہو گئے تفصیلات کے مطابق کوئٹا کے نوائی علاقے مغربی بائی پاس پر سڑک حادثے میں ایک شخص جانب حق ہو گیا پولیس کے مطابق مغربی بائی پاس پر ڈیزل لے جانے والی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار شخص علی خان سکنا کچلاک جانب حق ہو گیا مطوفی کی لاش کاروائی کے بعد برسہ کے حوالے کر دیا گیا ہے در ایسنا کوئٹا ہزارہ ٹاؤن میں دو کمسن لڑکوں کے درمیان لڑائی کے نتیجے میں خنجر کے بار سے بارہ سال محمد رمضان ولد محمد عساق قوم ہزارہ جانب حق ہو گیا کراچی میں رینجرز کے اختیارات کی مدت میں نوے روز کی توسیح کر دی گئی محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق رینجرز کے قیام اور اختیارات میں نوے روز کی توسیح کر دی گئی ہے سندھ میں رینجرز کے قیام اور خصوصی اختیارات چھے اپریل سے چار جلائی تک توسیح کی گئی ہے صبائی محکمہ داخلہ نے فیصلے سے وفا کی وزارت داخلہ کو آگا کر دیا دوسری جانب ترجمان سندھ رینجرز نے اہم تنصیبات اور غیر ملکی سفارت خانوں سے رینجرز اٹھانے کی خبر کی تردید کر دی ایک بیان میں کہا کہ رینجرز اہل کار معمول کے مطابق فرائض انجام دیتے رہیں گے بین الاقوامی ذرائع بلاخ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کی فوج پاسدار انقلاب کو غیر ملکی دہشتگر تنظیموں کی فیرس میں شامل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے خبر رسائد ادار ریوٹرز کے مطابق اسے امریکی حکومت کے تین اہلہ اہل کار نے بتا کہ فیصلے کا اعلان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے اندافت متوقع ہے یہ پہلا موقع ہوگا کہ امریکہ دہشتگر قرار دے چکا ہے لیکن اس نے اب تک پاسدار انقلاب کو دہشتگر تنظیموں کی فیرس میں شامل نہیں کیا ہے پاسدار انقلاب کو امریکہ کی جانب سے دہشتگر قرار دینے کے فیصلے سے متعلق قیاس آرائیاں کئی برسوں سے جاری ہیں لیکن ماضی میں امریکی حکام اس انتہائی قدم سے گریز رہے ہیں ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ کا یہ اگدام عالمی سیاست میں ایک نیا پینڈورا باکس کھول سکتا ہے کیونکہ اس کے ردعمل میں امریکہ کے دشمن ملک بھی امریکی فوج اور اس کے انٹیلیجنس حکام کے خلاف اسی نوعیت کے اگدامات کر سکتے ہیں آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لئے اجازت دی جئے